اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہو ناظرین اکرام میں ہوں فیصل سید آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں آفیت سے ہوں گے عمران حان کو زہر دے کر راستے سے ہٹانے کی کوشش پی ٹی آئی کے بڑے راہ نماغ کا انکشاف پیپلز پارٹی کا نون لیگ پر عدم اعتماد اور اس کے بعد عمران خان کو آؤٹ کر کے الطاف حسین کو ان کرنے کی کوشش تو آئیے پہلے بات کرتے ہیں جی عمران خان صاحب کو راستے سے ہٹانے کی تمام کوششیں یہاں تک کہ قاتلانہ حملہ کرانے کے باوجود بھی ناکامی کے بعد ویڈیوز آڈیوز کی پورے چپٹر سلانے کے بعد پھر دہشتگردی اور ہر طرح کے مقدمات بے پھنسانے کے بعد ناکامی ہوئی اور اب ان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے کس طرح سے زہر خورانی کے ذریعے یہ کسی عام بندے نے اعتراف نہیں کیا یہ شیخ رشید صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں کیا اب اس سے پہلے جو زہر خورانی کے ذریعے ہٹایا گیا اف آئیے کے ڈائریکٹر آپ کو یاد ہے ریزون اور مقصود چپراسی یہ انتہائی اہم قدمات کے اہنی شاہد تھے اور انکوائری بھی تھی ان کے پاس انہیں ہٹا دیا گیا پتہ نہیں چلا ہوا کیا کہ جناب ہارٹ ٹیگ ہو گیا ہے پھر اسی اسی طرز عمل اور اسی طرز کی ان کو راستے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو کیا عمران حان کو راستے سے ہٹا کر نون لیگ یا پیپلز پارٹی وہ پپولیٹی گین کر سکتی ہے جو عمران خان صاحب نے کی ہے کیا بائیس کروڑ عوام میں سے اکثریت جو کروڑوں کی تعداد میں ہے کیا پیپلز پارٹی ایم کیو ایم مولانا فضل الرحمان نون لیگ اور اس میں بیٹھی جماعتیں لوگوں کی حمایت حاصل کر سکتی ہیں کیا عمران خان کو راستے سے ہٹا کر وہ اہداف پوری کیے جا سکیں گے جن کا اس وقت بیٹھی گورنمنٹ اعادہ رکھتی ہے اب شیخ رشید صاحب کیونکہ اہم پوسٹ پر ہے تو ان کی اس طرح کا انکشاف جو ہے وہ میرا خیال ہے ایک الیرٹ جاری کر دیا گیا ہے کہ حکمران سارے محاذوں پر نقامی کے بعد اب اگلا سٹپ کیا اٹھانے جا رہے ہیں اسی طرح حکومت میں بیٹھی جماعتیں کیا اتخاذ ہیں ان میں کیا اتفاق ہے کیا جگانگت ہے ہرگز نہیں کتن نہیں آج پیپلز پارٹی کے اہم رہنما کراچی میں جو ہے نبیل گبول صاحب نے کہہ دیا اوپن کہہ دیا کہ جناب ہم ہمیں اس گورنمنٹ کی حمایت سے ہاتھ کھینچ لینا چاہیے کیونکہ محشت بری طرح تباہ ہو چکی ہے یہاں پر انصاف کا جو ہے وہ اترازو پورا نہیں ہے یہاں پر مہنگائی بیروزگاری جرائم انتہا کو پہنچ چکے ہیں اور اس ڈوبتی محشت میں پیپلز پارٹی کو مزید ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے اس سے پہلے پنجاب میں پیپلز پارٹی کے جناب حسن مرتضی صاحب جو ہیں وہ بھی اظہار کر چکے ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ان کا بیان کیا تھا ان کا بیان تھا کہ پاکستان میں شریف فیملی اپنے علاوہ کسی کو اقتدار کے اہل ہی نہیں سمجھتی گویا یہ ایک شاہی خاندان ہے جو ایک اگر ہٹی جائے تو دوسرا براجمان ہو جاتا ہے گویا پوری پارٹی میں ان کے لوگ جو ہیں وہ اس اہل ہی نہیں ہیں سوائے شریف خاندان کے کہ وہ حکومت میں آ سکیں یا سیاست کر سکیں یہ حالات ہیں اس وقت کہ یہ ساری جماعتیں اندر پردہ جو ہے وہ آپس میں لڑتے جگڑتے مگر بغز عمران میں سارے یکیا ہو جاتے ہیں مگر اب تو سامنے آ کر بھی ظہار کرنا شروع کر دیا ہے نبیل گبول جو ہے اور حسن مرتضی صاحب انہوں نے ببانگ دوحل سب کے سامنے کہہ دیا ہے کہ جناب پیپلز پارٹی کو نولی کے ساتھ مزید نہیں چلنا چاہیے اب چلیے جی کراچی کی سیاست کی طرف کراچی میں عمران حان صاحب کی بلدیاتی انتخابات جو ہے اس پہ زور دے رہے ہیں مگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے اور ایمکو ایم اسے باگتی نظر آتی ہے کیونکہ عمران حان صاحب کے باقی یہ پاکستان کے باقی صوبوں میں ظلوں میں جو انتخابات ہوئے ہیں ان میں پی ٹی آئی کی برپور قسم کی فتح نے ان کی راتوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں اب ہونے کیا جا رہا ہے اب ایمکو ایم الطاف حسین صاحب کو وہ کراچی کی سیاست میں ان کیا جا رہا ہے اور خان صاحب کو آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں ان بیٹھی گورنمنٹ کے مطابق کراچی کی مختلف دنوں کو سٹرانگ ہولڈ کے ساتھ الطاف حسین ہی اکٹھا رکھ سکتے ہیں آپ کو معلوم ہے الطاف حسین صاحب کی سیاست کس طرح سے تھی انہیں کیسے ملک سے باہر کیا گیا سیاست سے باہر کیا گیا مانس کیا گیا مگر ایمکو ایم چلتی رہی یہ مانس کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ مانس کرنے سے کوئی پارٹی تباہ نہیں ہوتی ختم نہیں ہوتی پارٹی چل دی جاتی ہے کیا الطاف حسین اب ان کی مجبوری نہیں بن چکا کیا الطاف حسین کے بغیر ایمکو ایم نہیں چل سکتی الطاف حسین ان کی مجبوری اس لیے بن چکا ہے کہ عمران حان کی شکست کے خوف سے اسے کراچی کی سیاست میں دوبارہ ان کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور یہ ہے پاکستان کی سیاست یہ ہے پاکستان کی ترقی کے راز یہ ہیں پاکستان کے مستقم ہونے کے راز اگر آپ نے الطاف حسین کو واپس لانا ہی تھا تو مینس ٹیم سے اسے کیوں نکالا یہ کونسی پاورز ہیں جو علاق کر دیتی ہیں لیڈرز کو نواز شریف کو نو لیگ سے علاق کیا گیا نو لیگ چل رہی ہے بھاگ رہی ہے ٹھیک ہے جی اگرچہ اپنے سیاہکاریوں کی وجہ سے وہ فرس ہوکے ہیں اس وقت پاکستان کی گورنمنٹ میں آکے انہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑے ڈنٹ ڈالے ہیں جن کا میرے خیال میں ازالہ نمک کے نظر آتا ہے اور اگر three and fair election ہوتے ہیں تو عمران خان کو آنے سے کوئی نہیں رہو سکتا مگر عمران خان کو رکنا ان کی مجبوری ہے انہیں معلوم ہے کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کے ساتھ انہوں نے کیا ہے یا جو کرپشن کے کیس واپس کروائے ہیں جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو ہر چیز سے بری و ذمہ کر دیا ہے عمران خان آ کر انہیں نہیں چھوڑے گا یہ وہ خوف ہے جو انہیں عمران خان کے خلاف ہر قسم کا قدم اٹھانے پر مجبور کر رہا ہے اسی کے ساتھ سے جازت چاہیں گے جی اپنا بہت سارا خیال رکھئے پاکستان زندہ بات پاکف آج پائندہ بات سارا